موسمیاتی تبدیلی نے پاکستان کو سب سے زیادہ متاثر کیا وزیراعاصم شہداز صریف کی ورلڈ اکنومک فارم میں گفتگو کہا موسمیاتی تبدیلی نے لینڈسکیپ تبدیل کر دیا ٹارمن کے اخراج میں پاکستان کا حصہ انتہائی معمولی ہے صحیح کے شعبے میں شابدالعزیز اور شہزادہ محمد بن سلمان کے اقدامات کو سراہا پولیوں کے خاتمے کے لیے بل گیٹس پاؤنڈیشن کے تعاون پر کہا یقین ہے مسلسل کوششوں سے پاکستان سے جلد پولیوں کا خاتمہ کرنے میں کامیاب ہوں گے وزیراعاصم نے کہا اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ادم مسابات ہے وزیراعاصم شہباز صریف سے آئی ایم ایف کی ماریجنگ ڈائریکٹر کرسٹرینہ جورجیوہ کی ریاض میں ملاقات وزیراعاصم نے گزشتہ سال تین عرب ڈالر کی امداد حاصل کرنے کے لیے حمایت پر شکریہ ادا کیا کہا پاکستان کی معیشت کو دوبارہ ٹریکٹر لانے کے لیے پرازم ہے کرسٹرینہ جورجیوہ نے سٹینڈ بائی ارینجمنٹ کے حوالے سے شہباز صریف کے قائدانہ کردار کو سراہا وزیراعاصم نے ایم ڈی آئی ایم ایف کو دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی آئی ایم ایف ایگزیکیٹیو بورٹ کا اجلاس آج متوقع پاکستان کے لیے ایک اشارہ ایک ارب ڈالر کی حتمی قسط کا فیصلہ کیا جائے گا وزیراعاصم شہباز صریف کی ورلڈ اکنومک فارم کی سائیڈ لائنز پر ملاقات ہیں سعودی وزیر سرمایہ کاری خالد آلے فالج نے شہباز صریف کو پرائم منسٹر آف ایکشن قرار دی دیا کہا ہم آپ کے کام کرنے کی رفتار سے آگاہ ہیں سعودی سرمایہ کاروں کا وفت جلد پاکستان کا دورہ کرے گا صدر اسلامی ترقیاتی بینک سلیمان الجاسر اور شہباز صریف کا پاکستان میں آئی ڈی بی کے جاری منصوبوں کو جل مکمل کرنے پر اتفاق وزیراعاصم نے اس علاق کے بعد بحالی کے کاموں میں آئی ڈی بی کی معاونت کو سرہا ورلڈ اکنومک فارم کے موقع پر وزیراعاصم شہباز صریف اور امیر قویت مشل ال احمد الجابر السبا کی ملاقات پاکستان اور قویت کے درمیان اقتصادی شراقہ داری پر گفتگو شہباز صریف نے کہا اقتصادی تعلقات میں اضافہ دونوں ملکوں کی عوام کے بہترین مفاد میں ہے غزہ کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال وزیراعاصم کی امیر قویت کو جل دور پاکستان کی داب ڈیجیٹل کرنسی کی طرف جانے کا سوچ رہے ہیں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی ورلڈ اکنومک فارم کے خصوصی سیشن میں گفتگو کہا ہمارے بجٹ میں سالانہ آمدنی نو آشاریہ چار خرب کے قریب ہے آدھی بحیشت غیر دستاویزی شعبے سے تعلق رکھتی ہے ہمارا سب سے بڑا چیلنج غیر دستاویزی شعبہ ہے ملک میں دس خرب روپے کا ٹیکس مارکٹ میں زیرے گردش ہے حکومت نے مستحق خواتین کے مدد کے لیے نکت رقم کا انتظام کیا خواتین چاہتی ہیں انہیں رقم ڈیجیٹل والٹ کے ذریعے دی جائے پاکستان سمیت کم آمدنی والے ملکوں کو معاشی مشکلات کا سامنا ہے آئی ایم ایف کی ایم ڈی کرسلینا جارچیوہ کا ورلڈ اکنومک فارم کے جلاس سے خیطاب کہا کرونا وبا کے بعد دنیا کو تین آشاریہ تین ٹریلین ڈالر کا نقصان ہوا اسے کم آمدنی والے ملک زیادہ متاثر ہوئے جن ملکوں میں مہنگائی بہت زیادہ ہے وہاں مہنگائی پر قابو پانا اور مالی خسارے کو کنٹرول میں رکھنا اہم ہے وزیراعظم شہباز صریف نے وزیر خارجہ اسحاق دار کو نائب وزیراعظم مقرر کر دیا نوٹفیکشن جاری سلفکار علی بھٹو، نسرت بھٹو اور پرویس الہی کے بعد اسحاق دار ملک کے چوتھے ڈیپٹی وزیراعظم بن گئے اسحاق دار اس وقت وزیراعظم کے ساتھ عالمی اقتصادی فارم میں سعودی عرب کے دورے پر ہیں اسحاق دار چار مرتبہ ملکی وزیر خزانہ رہے نائب وزیراعظم اسحاق دار سریاد میں ڈیجیٹل کوپریشن آرگنائزیشن کی سیکیٹری جنرل دیما احییز کی ملاقع ڈیجیٹل تقسیم کو خاتم کرنے کے لیے کثیر سٹیک ہولڈر کے تعاون پر تبادلہ خیال ڈیجیٹل معیشت کے ذریعے مالی شمولیت کو فروغ دینے کے لیے تعاون پر بھی غور اسحاق دار نے نوجوانوں بالخصوص خواتین کے لیے ڈیجیٹل خوشحالی کے آزم کا یادہ کیا پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پہ چڑھ کے یہ آئے تھے اور پھر جسرہ پاکستان میں انہوں نے ادھر مچایا وہ بھی آگے سامنے اب پھر دوبارہ اسٹیبلشمنٹ کے پہنگ پڑھ رہے ہیں اگر اس کا یہ شوق ہے تو پورا کر کے دیکھ لیں صبح ہی وہاں پہ گورنر آج لگ جائے گا اور پھر اس کا سمجھ آ جائے گا چہریہ آر آفریدی کے بیان نے پی ٹی آئی کا اصل چہرہ بے نکاب کر دیا وفاقی وزیر جوانہ تنبیر کہتے ہیں پی ٹی آئی پہلے بھی اسٹیبلشمنٹ کے کندوں پر آئی اب بھی پاؤں پڑھنا چاہتی ہے سینیڈر ارفان زدی کی بولے شبلی فراز اپنے قائدین سے پوچھ لیں وہ کیا چاہتے ہیں ادھر سے این او سی مل جائے تو ہم حاضر ہیں اس نے ایک نون پیولز پارٹی اور ایم کیم سے مذاکرات نہیں ہو سکتے پی ٹی آئی کا وزیراعلا دہشت گردوں کی طرح اسلامباد پر چڑھائی کے دھمکیاں دے رہا ہے ثابت ہو گیا علی امین گنڈاپور کے عزائم دہشت گردانہ ہے اداروں کے خلاف مہم چلانے والے کس مو سے اداروں سے مذاکرات کی بات کرتے ہیں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا رد عمل کہا ایک طرف اداروں کے خلاف مہم چلاتے ہیں دوسری طرف منت ترلا کرتے ہیں کیے پی کے بہت دل کے قریب ہیں ہمارے خیبر پختون خواہ لیکن ایسا چیف منسٹر ملا ہے ان کو جس کا حلیہ بھی غنڈو جیسا ہے جس کی زبان بھی بدماشن جیسی ہے کیے پی کے صوبے کی چیزیں صاحبہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم چڑھائی کر دیں گے اسلامباد کے اوپر علی امین گنڈاپور کا حلیہ غنڈو جیسا ہے وزیراعلا خیبر پختون خواہ کو گفتگو کا صلیقہ نہیں وزیر اطلاع پنجاب اسما بخاری علی امین گنڈاپور پر پرس پڑی اسلامباد میں میڈیا سے گفتگو میں بولی کارکردگی کا مقابلہ نہیں کر پا رہے تو بدتمیزی شروع کر دی اسلامباد کی طرف مہاس آرائی کا موتوڑ جواب دیا جائے گا مریم نواز کی ڈکشنری میں نہیں ہو سکتا کا لفظ نہیں صحافیوں کے لیے ہاؤسنگ منصوبے کا نیا فیصلہ رہے ہیں گندم کی خریداری پر پنجاب حکومت کی جانب سے آج پیسلا کی اجانے کا امکان وزیر خوراک بلال جاسین کہتے ہیں کسانوں کو اچھی خبر سنائیں گے امید کرتے ہیں تجاج کی نوبت نہیں آئے گی پاکستان کسان اتحاد نے مطالبات منصور نہ ہونے پر آج پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان کر رکھا ہے جماعت اسلامی کا کسانوں کے دھرنے میں شرکت کا اعلان ضرورت سے زائد گندم حالیہ گندم بہران کی وجہ بنی ذرائع وزارت پیداوار کے مطابق پہلے مرحلے میں بیس لاکھ ٹن گندم اور پھر مزید دس لاکھ ٹن کے منظوری دی گئی کسانوں سے گندم خریدی تو حکومت کا دیوالیہ نکل جائے گا گندم سٹورج کے انتظامات بھی ناکافی پنجاب حکومت نے گزشتہ سال چالیس لاکھ ٹن گندم خریدی جس کے لیے چار سو رب روپے کرز لیا خیبر پختونخواہ کے پہاڑی علاقوں میں مسلہ دھار بارشیں اور برکباری باجوڑ میں گاڑیاں سلابی ریلے میں بہ گئیں مکان کی چھت گرنے سے دو خواتین جانبہک پانچ افراد زخمی ریکورٹ مینا بازار میں کچھے مکان کی شد گرنے سے ایک شخص جانبہک پانچ افراد زخمی خیبر کے علاقے جمرود علی میں مکان کی شد گرنے سے تین افراد زخمی مان سہرہ بالا کوٹ اور وادیہ کاغان میں بارش گھنول کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ سے شہرہ کاغان بند لوئر دیر میں شدید بارشوں کے باز سے علاوہی صورتحال رابطہ سڑکے بند برجلی کی فراہمی موطن سیشن جد جنوبی وزیرستان شاکر اللہ مروت کو بازیاب نہ کرا جا سکا ڈی آئی خان کے سی ٹی ڈی تھانے میں اقواہ کی ایف آئی آر درج پچھے سے تیس مسلح اقواہ کار گاڑی کو آگ لگا کر سیشن جج کو لے کر جنگل کی طرف فرار ہوئے رائیور کے ذریعے رشتہ دار قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ سیشن جج کی بازیابی کے لیے مشترکہ ٹیم تشکیل موسیقی موسیقی موسیقی